کیا آپ جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سربراہ رہنے والے جنرل فیض حمید کو شہباز شریف نے سائیڈ لائن پر رکھتے ہوئے آرمی چیف کی لسٹ سے کیوں نکال دیا انڈیا کی چیخیں نکلوانے والے جنرل فیض سے پی ڈی ایم والے کیوں ڈڑتے ہیں ماضی قریب میں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر جنرل فیض حمید کو کیسے تھرٹ کرتے رہے جنرل فیض کا پی ٹی آئے اور عمران خان سے کیا تعلق ہے اور جنرل فیض کے کون کون سے قریبی رشتہ دار کپتان کے ساتھ ہیں آصف زرداری نے جنرل فیض حمید کو کھڑے لائن لگانے والی کیا بات کی تھی جیل میں تشدد کے دوران ڈاکٹر شہباز گل سے جنرل فیض حمید اور عمران خان کے تعلق کے حوالے سے کیا کچھ پوچھا گیا تو جناب آج ہم پاکستانی عوام میں مقبول ترین حاضر سرویس لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید کی بائیوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں ایک آنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ مجھے اپنے کومنٹ سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں سو لیٹس بگن لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید کا تعلق چکوال کے مضافاتی قصبے لطیفال سے ہے فوج میں پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ بلوٹ ریجمنٹ کا حصہ بنے وہ راولپنڈی میں ٹین کور کے چیف آف سٹاف پنو آکل میں جنرل آفیسر کمانڈنگ اور آئی ایس آئی میں ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس رہے لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید کو ان کی عسکری خدمات کے سلے میں صدر پاکستان حلال امتیاز ملٹری کے عزاز سے بھی نوازہ جا چکا ہے فیض حمید اپرل دوہزار انیس میں لیفٹین اینڈ جنرل پر موٹ ہوئے اور پھر جون میں انہیں آئی ایس آئی کا چیف مقرر کیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیوناتی سے قبل وہ جی ایچ کیو میں ایجننٹ جنرل کے عہدے پر فائز تھے آئی ایس آئی کے ڈیریکٹر جنرل سے ہٹائے جانے کے بعد جنرل فیض کو پشاور کا کور کمانڈر لگایا گیا جبکہ وہ اس وقت کور کمانڈر بہاولپور کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں دوستو لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید کا تعلق آرمی کی بلوچ ریجمنٹ سے ہے اسی بلوچ ریجمنٹ کے جنرل کمر جاوید باجوا موجودہ آرمی چیف ہیں جبکہ بلوچ ریجمنٹ کے مرزا محمد اسلم بیگ بھی افواج پاکستان کے سپا سالہ رہ چکے ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ جنرل کمر جاوید باجوا اپنی تین سالہ ایکسٹینشن کی مدد کے بعد اسی سال نومبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تو کیا ایسے میں بہاولپور کے کور کمانڈر لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید ان کے جانشی بن سکتے ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اب لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید کا آرمی چیف بننے کا امکان کافی کم دکھائی دے رہا ہے کیونکہ مرکز میں شہباز شریف وزیراسم بن چکے ہیں اس وقت نئے آرمی چیف کی تائیوناتی کے لیے سینیورٹی لسٹ میں لیفٹین اینڈ جنرل آسیم منیر احمد کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹین اینڈ جنرل ساہیر شمشاد لیفٹین اینڈ جنرل ازر عباس اور لیفٹین اینڈ جنرل نومان محمود ہیں جبکہ جنرل فیض کا پانچوہ نمبر آتا ہے کئی غیر ملکی جریدوں میں ایسی کہانیاں لکھی جاتی رہی ہیں کہ عمران خان نے اپنے اقتدار کی آخری رات نو اپریل کو لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید کو نیا آرمی چیف بنانے کی کوشش کی تھی جو وزارت دفاع نے ناکام بنا دی اور پھر جب عمران خان کو کرسی اقتدار سے اتار دیا گیا تب سے مسٹر کپتان نیوٹرلز کے خلاف ہو گئے لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید کا شمار فوج کے ان افسران میں ہوتا ہے جن پر سیاسی حلقوں میں سیاست میں براہ راست مداخلت کے الزامات لگتے رہے ہیں وہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے قابل اعتماد ساتھی سمجھے جاتے رہے ہیں پی ڈی ایم والے جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے نواز شریف کی تاہیات نا اہلی اور پھر اٹھارہ کا جنرل الیکشن انجینئر کروا کر کپتان کو اقتدار میں لانے پر جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر دوہزار سترہ میں تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی ایک بڑے کافلے کی قیادت کرتے ہوئے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے داخلی راستے پیز آباد تک پہنچائے تھے رزوی صاحب نے کئی روز تک نظام حکومت کو مفروض کیے رکھا بتایا جاتا ہے کہ ٹی ایل پی والوں کو فیض آباد دھرنے کا فیض جنرل فیض کی وساطت سے ملا اس دھرنے کا اختتام چھے نکاتی معاہدے پر ہوا جس میں آئی ایس آئی کے میجر جنرل فیض حمید نے مظاہرین اور حکومت کے درمیان بطور زامن دستخط کیے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ تب کے وزیر قانون زاہد حامد کو اپنے عہدے سے استیفہ بھی دینا پڑا تھا بعد ازان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسی دھرنے سے متعلق اپنے فیصلے میں فوجی قیادت کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے والے افسران کی سرزنش کریں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ 18 کے جنرل الیکشن میں یہ فیض حمید ہی تھے کہ جنہوں نے الیکشن کو مینج کرتے ہوئے عمران خان کو پرائم منسٹر بنوایا تھا اور پھر پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت سازی اور چیمن سینٹ میں بھی ان کا عمل دخل رہا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے میاں محمد نواز شریف نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا باجوا صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا اور جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے سو جواب بھی آپ کو ہی دینا ہوگا آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے ضرور کہیے غدار کہنا ہے ضرور کہیے اشتہاری کہنا ہے ضرور کہیے ہائی جیکر کہنا ہے ضرور کہیے اگر تم نواز شریف کے اساسے اور جائداد ضبط کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر لو نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں تو ضرور بنائیے لیکن نواز شریف اپنے مشن پر کام کرتا رہے گا ان غریبوں کے بہتے ہوئے آنسو کے ذمہ دار آپ ہیں آپ کو جواب دینا ہوگا مریم نواز کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ مجھے اور میرے والد کو سزائیں جنرل فیض حمید نے دلوائیں اور ہمارے خلاف تمام کیسز فیض حمید کے امام پر بنائے گئے تھے جنرل فیض پر پاکستان میں پولٹیکل انجنرنگ کے الزامات تو معمول کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر عالمی سطح پر لابنگ کرنے کے الزام بھی لگتے رہی ہیں بتایا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے قابل پہنچنے پر تین دن کے اندر اندر پورے افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاہ ہو گیا اور طالبان نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا لیفٹینن جنرل فیض حمید افغانستان کے دارالحکومت قابل پہنچنے کے بعد چائے کا کپ اٹھائے کچھ افراد کے ساتھ کھڑے نظر آئے تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ فوٹو سوشل میڈیا پر ٹراب ٹرینڈ بن گئی تب ایک پاکستانی صارف نے قابلی چائے کے ہیش ٹیک کے ساتھ لکھا تھا آپ کے علم میں ہوگا کہ شن مہینے قبل سابق صدر آسیف علی زرداری نے آئی ایس آئی کے سابق سربرا لیفٹینن جنرل فیض حمید پر فکرے کستے ہوئے یہ تک کہہ ڈالا تھا کہ بچارہ جنرل فیض تو اس وقت کھڑے لائن لگا ہوا ہے تب آئی ایس پی آر کی جانب سے مسٹر زرداری کے بیان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بریف کیا گیا تھا کہ کور کمانڈر پشاور کے بارے میں کیے گئے غیر سنجیدہ تبصریں انتہائی نامناسب ہیں یاد رہے آسیف زرداری کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے معروف صحافی آفتاب اقبال کا کہنا تھا کہ مسٹر زرداری نے یہ چھچوری بات کہتے ہوئے بڑی زیادتی کی ہے ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری کے بعد سے جنرل فیض حمید کا نام ایک بار پھر سے اخبارات کی سرکیوں میں آنے لگا ابھی چند روز پہلے عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا پر لکھا کہ شہباز گل کو جیل میں ننگا کر کے مارا جاتا ہے اور اس سے یہ سوال کیا جاتا رہا کہ بتاؤ جنرل فیض حمید کتنی بار بنی گالا میں عمران خان سے ملنے آیا تھا جنرل فیض حمید کے آرمی چیف بنای جانے کے حوالے سے عمران خان اپنا موقف دے چکے ہیں کہ ان لوگوں پر جنرل فیض حمید کا خوف تاری تھا چوروں کو ڈر تھا کہ اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا میں نے سوچا ہوا تھا کہ نومبر میں میرٹ پر آرمی چیف بناوں گا اب آخر میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف حمید لطفال اپنے علاقے کی سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں نجف حمید کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں چکوال زلاوے پی ٹی آئی کو کیمپین کو زبردست طریقے سے چلایا تھا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ افواج پاکستان سیریز کی تمام ویڈیوز ایک ہی پلیلسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں بھٹو صاحب کی بائیو گرافی کے لیے یہاں نیچے اور عمران خان کی فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر